اور اب آپریشن جو ہے وہ ایک ایجنسی میں نہیں بلکہ کئی قبائلی ایجنسیوں میں پھیل چکا ہے ہر طرف سے ہمیں بری خبریں آ رہی ہیں اور جب یہ بری خبریں آتی ہیں تو بہت سے لوگ میڈیا پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ میڈیا مایوسی پھلاتا ہے حالانکہ میڈیا تو وہی آپ کو دکھا رہا ہے جو کے گراؤنڈ پر ہو رہا ہے لیکن مایوسیوں کے ان اندھیروں میں ایک ہمیں امید کی کرن نظر آئی ہے اور قرم ایجنسی میں قبائلی امایدین اور علماء اکرام کی کوششوں سے ایک امن معایدہ ہو گیا ہے قرم ایجنسی میں بھی ایک سال سے حالات بہت خراب تھے تو یہ ایک ہمیں کافی دنوں کے بعد اچھی خبر ملی ہے اور اب ہم اس اچھی خبر سے آج کی اس گفتو کا آغاز کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو قرم ایجنسی میں اچھی خبر ہمیں ملی ہے کیا یہ خبر دیگر قبائلی علاقوں میں مل سکتی ہے کیا پاکستان کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں سے بھی اچھی خبریں آ سکتی ہیں اور آج ہم نے دعوت دیا جناب ملیر خان اور اکزئی صاحب کو جو پارلیمانی لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں قبائلی علاقے کے ارکان کے جناب عمران خان صاحب تحریک انصاب کے سربراہ جناب فائیہ سعاد رفیق صاحب مسلمی غنون کے رکن قومی اسمبلی سینئر رہنما ملیر اور اکزئی صاحب سب سے پہلے مبارک آپ قروم ایجنسی سے آپ کا تعلق ہے آپ نے وہاں پہ ایک امن معایدہ کروایا یہ بتایا کہ یہ کیسے ہوا اور کیا اس قسم کے معایدے دیگر علاقوں میں بھی ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم راتراہ کر لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک معایدی کے ڈراٹ پر طریقے اکار پر قبائلی مسران قروم ایجنسی کی دونوں فرقوں سے متفق ہوئی ہیں اور اس میں پلیٹیکل انتظامیہ خاص کر جو سالی سی جرگہ ہے اس کا کردار بہت واضح ہے اور آیا ہے یہ اس لیے ممکن ہوا کہ جب وہاں اپریل دو ہزار ست سے دونوں فرقوں کی درمیان شیعہ اور سننے کی درمیان لڑائی ابھی ایک ہفتہ خود بخود بند ہو جاتی پھر دوسری ہفتہ لیکن روڈ مسلسل بند ہے وہاں چار پانسو گرانے دو ہزار ست سے اپریل نومبر دو ہزار ست سے بدخل ہے وہ ابھی تک ڈسپلیس تھی اس طرح مختلف ار مہینے جڑپ ار مہینے اموات ہوتی تھی کوئی اس کا طریقہ نہیں تھا بارہاں حکومت سے مل کے بات کر کے وعدے کر کے اور تمام چیننز کی ذریعی ٹی وی پہ اعلانات کر کے ہم چوبیس گھنٹوں میں یہ کریں گے بہتر گھنٹوں میں یہ کریں گے لیکن کچھ نہیں ہوا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ہزار سے زیادہ لوگ یا تو مر چکے ہیں یا مذہور اور سخت زخمی ہیں مختلف اسپتحالوں میں اور ان ایک ہزار لوگوں کو نہ کوئی کمپنسیشن دیئے گیا نہ کوئی ایک چیم بیجے گئی ایک اکومت نے نہ کوئی وہاں پوچھ نہیں آیا اور نہ کوئی وہاں سولہ کرانے آئے نہ کوئی وہاں کسی اپریشن ہم دو امین ایک اور امیجنسی سے ایک اہلی تشریف سے اور میں اہلی السنت والجماع سے ہم نے برہا اکڑ جا کے اکومت سے مطالب کی کہ آپ آجائیں بات کو حل کریں اگر اس کا حل آپ اپریشن میں دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں طرف کروائی کر کے اس کو رکے تو کریں لیکن کوئی نہیں آیا بلاخر ہم اپنے علاقے کی عمیدین کو ہم اپنے قوموں کے مشران ملکان اور لیڈران کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئیں کہ یہ بیرونی ساتش ہیں یہ بیرونی دنیا باہر کے ممالک ہمیں آپس میں اس قسم کی لڑا کے ہماری ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں ہم کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں اس لیے آپ تو اس معاہدے کے پیچھے جو الیکٹڈ ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کا کردار ہے جی عمران خان صاحب آج کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس چل رہا ہے اور اس اجلاس سے بھی قوم کو بہت توقعات بابست ہیں پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ آپ کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی لیکن آپ باہر چلے گئے اس کی کیا وجہ حمد بیر انہوں نے مجھے صبح اگلے دن اجلاس ہے اور صبح کو آپ کو مز کم چار پانچ دن کا نوٹسی دے دیتے یہ ملک کا اتنا اہم مسئلہ ہے ابھی منیخ خان نے بات کی آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جس طرف جا رہا ہے کام پاکستان کا معاشی ایک طرف جو جو جس طرف برحان کرائسس آ رہا ہے اس کے ساتھ یہ جس طرف جا رہا ہے اور اس کے اندر کوئی انڈ نہیں نظر آ رہی یعنی کہ کوئی یا تو ہونا کہ پانی پات کی جنگ اور اس کے بعد جنگ جیتی جائے یہاں کوئی جنگ جیتی جانے کا نہیں ہے اور یہ یہ چلتا جائے گا اور چلتا جائے گا اسی سال انگریز جب یہاں لڑے تھے اسی سال چلتا گیا تھا یہ بات آپ چار سال سے کہہ رہے ہیں لیکن کوئی سمجھتا نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو یہ جو ہے یہ نیشنل کرائسس ہے نیشنل کرائسس کے اندر آپ سیریس ہیں اور اگر ہم واقعی چاہتے تھے کہ ہم کوئی کانٹریبیوشن کر دیتے تو کمیز کم کو نوٹس دے دیتے چلے آپ کو خیر اپنی مجبوری کی ویسے نہیں آسکے سعید رفیق صاحب آپ اور آپ کی پارٹی کے ارکانے قومی اسمبلی اور سینیٹر حضرات سب کے سب شریک ہوئے اب تک کیا ڈویلمنٹ ہے آپ خام